اگر آپ تلوار سے گردن کاٹتے ہیں اگر کوئی بیماری سے مرتا ہے تو وہ قتل ہوتا ہے اس سے بڑی کوئی زلط ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کر رب کی طرف جھوٹ منصوب کرتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گلہ گونٹ لے آج اس سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ مردہ غلام قادیانی جو ہے وہ طبعی موت نہیں مرا قتل ہوا اگس کا لہذا یہاں جو احمدی ہیں قادیانی ان کو بھی چیلنج ہے میں ان کو ایک ہزار جو یہ وہ ٹریلین یو ایس ڈالر دینے کو تیار جو مو مانگی قیمت کہیں میں دینے کو تیار ہوں وہ آئیں میزہ غلام قادیانی کو رسول ثابت کر کے دیں جب 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 کوئی بھی شخص آ کر یہ دعویٰ کرے میں رسول ہوں آنا رسول ربکم تب تب قرآن اٹھاؤ آئینہ بناو دیکھو ہم کہاں کھرے ہیں کیا یہ قذاب ہے اگر قذاب ہے تو ٹھیک ہے پوری دنیا واحد ایک ملک ہے جہاں پر یہ اللہ ہے محمد کی توہین کے نام پر سزائے محصف کی سزا ہے یہ کوئی دنیا میں یہ واحد ملکہ جہاں قانون ہے وہ پاکستان تب بنتا ہے این اسی سال بنتا ہے جس سال میری پدائش ہے اور میں شروع سے کہہ رہا ہوں یہ قانون میری لئے بنائے ہیں میرے اوپر یہ ایف کٹھی جانی ہیں کٹھی گئی ہے نہ کٹھی گئی مجھے یہ بتا ہے جب آپ نے یہ ایف ایف کٹوا دی ہے اور آپ فیصلہ سنا رہے ہیں سنا دی آپ نے فیصلہ بس اس کا سزائی قتل ہے اس کو پکڑو پھانسی دو کوئی کیس سلانے کی ضرور میں تو آپ نے تو قتل کر دیا اپنی طرف سے اور کیا ہے یہ تو رب نے بچایا ہوا ہے نا یہ تو رب کی منصورہ بندی ہے نا جی تم نے تو اپنی طرف سے کر دیا کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کی موجودگی میں اس کے کفر کرنے والے ایک ایک نامانہ ہو ایک ایک ہر ایک مانہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کو زمین کا وارث نہ بنایا گیا ہر رسول کو زمین کا وارث نہیں یوں ہر کوئی ناصر مانتا ہے بلکہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کی موت کے بعد اس کو گالی دی گئی قرآن کہہ رہا ہے اس قوم میں اس عمد میں جو عیسیٰ جس عیسیٰ نے آنا تھا اس عیسیٰ کی موجودگی میں اس کا کفر کرنے والوں کو عذاب دے کر صفحہ سیزن ناصر مٹھایا جانا بلکہ اس عیسیٰ کو اور اس کی دعوت کے ماننے والوں کو زمین کا وارث نائے گیا ہے کیا قادیانی کے ساتھ ایسا ہوا رسول جب آتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے دشمنی کی جاتی یا نہیں ہر کوئی دشمن بان جاتا یا نہیں قتل کرنے کو دوڑتے ہیں یا نہیں تو رسول کو قتل کیا نہیں جا ساتا کیوں رسول میں تو اس واتن حسنہ ہے رسول جو ہے تو رب خود آیا ہے رب کا مقابلہ کو کر سکتا ہے سوال نہیں پیدا ہوتا ہے اگر رسول قتل ہو جو ہے تو پھر اس میں اس واتن حسنہ ثابت نہیں ہوتا جی اس کے بعد کی زندگی کے لیے جو ہے practical example کو ہوگا اس ویسے رسول کے یہ شرط ہے کہ وہ فطرتی رب کی دی ہوئی اس کو موت آتی ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کس کی دی ہوئی موت رب کی دی ہوئی موت آتی ہے اور رب کی دی ہوئی موت کیا ہے کوئی بیماری نہیں بیماری انسان کی خلق ہے بیماری قتل ہوتا ہے فطرتی موت نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھنا ہے بیماری کیا ہوتا ہے جی استعجی قتل ہوتا ہے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں اور وہ حیجر سے مرتا ہے کسی بیماری سے مرتا ہے تو وہ رسول نہیں ہے وہ قذاب ثابت ہو گیا یہ خود کو مسلمان کہروانے والوں کو علمی نہیں اس چیز کا جی جی استعجی کچھ بھی علم نہیں ہے کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا جی استعجی بہت دبردار رسول جو ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت اگر آپ کہتے ہیں رسول بیماری سے مر سکتا ہے تو پھر آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑا گیا بیماریاں رب لے کر آتا ہے بیماریاں رب کی خلق کردہ ہے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے رب تو سبحان ہے رب تو نیگٹیوٹی سے ہے ہی پاک بیماری کا خالق انسان ہے بیماری کیسے کہتے کسی ہیں پہلے اسے جان لو بیماری کہتے ہیں توازن کا بگڑ جانا توازن کون بگارتا ہے توازن انسان بگارتا ہے پنگے لے کے چھڑ چھڑ کر کے کلیر ہو رہا ہے بی بی نہیں ہو رہا جی بلکل کلیر ہو رہا ہے اب مجھے یہ بتائیں اگر کوئی رسول ہے تو وہ خبیز کھائے گا غیر اللہ کریز کھائے گا نہیں رب ہونے کا دعوے دار ہے وہ توازن بگاڑے گا یا توازن قائم کرے گا جی وہ توازن قائم کرے گا اس کو بیماری لگ سکتی ہے نہیں کبھی بھی نہیں بھائی آپ کے سامنے عام حدیثہ چھتیس چھتیس گھنٹے مسلسل بولتا ہے پانی بھی نہیں پیتا کچھ کھاتا نہیں ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج پورا ہفتہ ہو گیا مجھے کھانا کھائے ہوئے جی پورا ہفتہ ہو گیا مجھے کھانا کھائے ہوئے اور دیکھنے کیسے بول رہا کوئی ملنہ ایسا کر سکتا ہے کیوں اور پھر ایسے شخص کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے کوئی بیماری سے موت آ سکتی ہے بیماریاں رب کی خلق کردہ نہیں ہیں بیماریاں انسان کی خلق کردہ ہیں اگر کوئی بیماری سے مرتا ہے تو وہ قتل ہوتا ہے اس کے قاتل کون ہوتے ہیں اس کے قاتل معاشرہ ہوتا ہے جنہوں جنہوں نے حصہ ڈال کے وہ بیماری وہ فساد کریئٹ کیا کریئر ہو رہا ہے بیب نہیں ہو رہا جی اگر آپ تلوار سے گردن کاٹتے ہیں قتل ہے اور اگر کسی کو سلو پوائزننگ سے موت مارتے ہیں تو کیا وہ قتل نہیں ہوگا جی وہ بھی قتل ہی ہوگا اگر ایک بندے کوئی اتنی زیادہ میں قدار میں زہر دیتے ہیں کہ وہ ڈیتھ ہو جاتی اچانک جلدی اور آپ اگر تھوڑا تھوڑا زہر دیتے رہے ہیں تو قتل تو اس کا کار رہے ہیں لیکن آپ آہستہ آہستہ جی جی ساہج وہ بھی مرڈر ہوگا مرڈر ہوگا اب گھور کی جائے اب اگر کوئی یہ کہتا ہے میں رسول ہوں اور وہ بیماری سے مار جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا خود گوشی کر لی کیوں بھئی اگر رسول ہوتا وہ اپنے جسم میں خبیص ڈالتا اپنے جسم کا توازن بگاڑتا جی نہیں کبھی نہیں کوئی رسول خود قتل اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہے وہ رسول ہو سکتا ہے جی نہیں نہیں ہو سکتا اس سے بڑی کوئی زلط ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کر رب کی طرف جھوٹ منصوب کرتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گلہ گھونٹ لے اس سے بڑی کوئی زلط ہو سکتی نہیں ہو سکتا حیران کن طور پر مزے کی بات یہ ہے یہ مزے کی بات یہ ہے مسلمانوں کے لیے بھی چونک جانے کا مقام ہے اور قادیانیوں کے لیے بھی احمدیوں کے لیے بھی یہ راز یہ بات احمد عیسیٰ سے پہلے کسی نے سامنے رکھی یہ نکتہ کسی کے وہم اگمان میں بھی تھا لہذا یہاں جو احمدی ہیں قادیانیوں ان کو بھی چیلنج ہے ان کو چیلنج ہے میں ان کو ایک ہزار جو ہے وہ ٹریلین یو ایس ڈالر دینے کو تیار ہوں جو مو مانگی قیمت کہیں میں دینے کو تیار ہوں وہ آئیں میزہ غلام قادیانیوں کو رسول ثابت کر کے دیا قذاب تھا آئیں رمیدان میں وہ رسول بیماری سے مر سکتا ہے جی سامنے رہے نہیں آ رہے یہ تو قتل ہوتا ہے وہ بھئی رسول وہ تو قرآن میں رب نے بتا دیا جب عیسیٰ ابن مریم کو سلیپ پر چڑھا دیا گیا تو عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میں رب اب کیا کروں اب کہا جائیں وہ اب تو یہ مجھے مار دیں گے کہا نا نا انی متوفیقا میں تجھے وفاد دوں گا میں کن نیچر تجھے وفاد دے گا تو فطر تھی موت مارے گا تو پھر اے میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے رافیقا علیہ تجھے میں رفع کر رہا ہوں علیہ تیرے اپنے ہی طرف تیرے اپنی جو حقیقت ہے کیا ہے اپنی حقیقت اللہ جی کیا رفع کرنا درجات بلاند کر رہا ہوں تیرے کلیر رہنی ہو رہا جی اور اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں اس کے علاوہ اور میں تجھے پاک کر رہا ہوں نکال کر لے جا رہا ہوں ان لوگوں سے جو تیرا کفر کر رہے ہیں تو ہر شیسد اس کا جوڑا ہے تو نکال کر لے جارہوں یہ تو نہیں کہا سمان اوپر کہا ان سے نکال کر لے جارہوں جو تیرا کفر کر رہے ہیں تو کفر کرنے والوں کا جوڑا کیا ہے زد کیا ہے ماننے والے تو کفر کرنے والے سے نکال نہ ہو تو لے کے کہاں جارہوں ماننے والوں میں سمجھا رہی بھی بھی نہیں آرہی یہ تجھے قتل نہیں کر سکیں گے یا میری منصوبہ بندی ہے یا سمجھیں گے قتل گر دیا لیکن کو پتے نہیں حقیقت کیا ہے میری منصوبہ بندی کیا ہے سمجھا رہی ہے نہیں آرہی لہذا یہ اس کے بعد کیا ان کو ہوگا کہ بھائی کیونکہ دیکھیں گوھر کر رسول قتل نہیں ہو سکتا رسول ہے قتل نہیں ہو سکتا اب اگر آپ کسی رسول یعنی کہ کوئی بندہ کہتا ہے میں رسول ہوں اور آپ اسے قتل گار دیتے ہیں وہ قتل ہو جاتا ہے تو آپ کو تو خوشی سے چھلانگیں مارنے چاہیے بھائی ہمارے ہاتھوں نہ حق قتل نہیں ہوا رسول کا قتل نہیں ہوا کیوں کہ اگر رسول ہوتا تو قتل نہیں ہو سکتا تھا سمجھا رہے نہیں آرہی اور اگر وہ قتل ہو جاتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے تو پھر کیا تھا وہ رسول تھا یعنی وہ قذاب تھا تو یہی یہودیوں نے یہود نے سمجھا انہوں نے کفر کرنے انہوں نے سمجھا بھائی یہ قتل ہو گیا نا تو رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا لہذا رسول تھا ہی نہیں ہے سمجھا رہے نہیں آرہی یہ وہ مسیح تھا ہی نہیں اگر مسیح ہوتا تو قتل ہوئی نہیں سہتا تھا تو ہم نے تو اپنی آنگوزی سے قتل ہوتا دیکھا صلیب پر لہذا کیا ہے بھائی مسیح نے ابھی آنا ہے تو انتظار کرتے رہو تو وہ آج تاک انتظار کر رہے ہیں کلیر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا جی برکل کلیر ہو رہا ہے یہ وجہ تھی ان سے یہ چیز چھپا دی گئی حقیقت چھپا دی گئی ان کو یہی تاثر دیا کہ تم نے قتل کر دیا انہوں نے اپنی طرح سے قتل کر دیا جیسے یہ مسلمان کر رہے ہیں کیا انہوں نے دیکھے نا جب آپ میرے پہرے بھائی پوری دنیا واحد ایک ملک ہے جہاں پر یہ اللہ ہے جی محمد کی توہین کے نام پر سزائے موت اس کی سزا ہے پوری دنیا میں یہ واحد ملک ہے جہاں قانون ہے وہ پاکستان کب بنتا ہے این اسی سال بنتا ہے جس سال میری پدائش ہے حیرانی میں بات ہے یا نہیں بڑی حیران دن بات ہے اور میں شروع سے کہہ رہا ہوں کٹی گئی ہیں نا کٹی گئی ہیں بلکل ستاجی بہت کٹی نہیں گئی 295c اس کا میرے خلاف جو ہے کتنی آف آئی آر جو ہے پاکستان کٹی جا چکی ہیں اب مجھے یہ بتا ہے جب آپ نے آف آئی آر کٹوا دی ہے اور آپ فیصلہ سنا رہے ہیں سنا دیا آپ نے فیصلہ بس اس کا سزائی قتل ہے اس کو پکڑو پھانسی دو کوئی کیس سلانے کی ضرورت نہیں تو آپ نے تو قتل کر دیا اپنی طرف سے اور کیا ہے کر دیا یا نہیں کر دیا یہ تو رب نے بچایا ہوا ہے نا یہ تو رب کی منصورہ بندی ہے نا جی تم نے تو اپنی طرف سے کر دیا تو جب اب یہ رسول کے قتل کے مجرم ثابت ہو چکی ہیں ایسا نہیں ہے کہ احمد عیسیٰ جو اتنا زور لگا رہا ہے اس لئے لگا رہا کہ یہ مان جائیں احمد عیسیٰ کی منتہ ہو جائیں نہیں ماننے والوں کے لئے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جنہوں نے ماننا ہوتا ان کے لئے یہ اشارہ ہی کافی ہوتا سمجھ دار کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا اتنا زور ہم اس لئے لگا رہے ہیں تاکہ کل کو جب انہوں نے چیخیں مارنی ہیں نا چیخیں مارنی ہیں تو پھر ان کے اوپر کوئی رحم نہ کھائے سمجھ آرہی نہیں آرہی بلکل کہا تھا نا تمہیں اب بگتو اب بگتو نا اب نہیں اب نہیں کلیر ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا بلکل رب کا قانون یہ ہے رب جس بات پر زور دیتا ہے وہ جان لیں اس وجہ سے زور دیتا ہے کہ اس کا انکار کیا جائے گا اس کے بھرکس کیا جائے گا اور یہی چیز دیکھ لیں اتنا زور رسول کے بارے میں کسی امت میں کسی قوم میں نہیں دیا گیا جتنا زور اس میں دیا گیا ہے قرآن پورا برا پڑا ہے نو کی مسئل ہود کی مسئل سالے کی مسئل شویب کی مسئل ابراہیم کی مسئل لوت کی مسئل موسیٰ کی مسئل اسا ابن مریم کی مسئل اور جو قوموں نے کیا ڈیٹیل کے ساتھ ان کے سامنے رکھ دیا کیوں کہا یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ کہانیاں نہیں یہ تمہارا ذکر ہے دیکھنا کہ جب یہ وقت آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن تمہیں دکھا رہا ہو کہ تم کفر و قضب کرنے والوں میں کھڑے ہو تم حلاق ہونے والوں میں سے کھڑے ہو یہ دیکھ لینا جب یہ وقت آئے جب 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 کوئی بھی شخص آ کر یہ دعویٰ کرے میں رسول ہوں آنا رسول ربکم اب تب قرآن اٹھاؤ آئینہ بناو دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں کیا یہ قضاب ہے اگر قضاب ہے تو ٹھیک ہے اگر قضاب ہے تو یہ تمہیں اختیار نہیں دیا کہ تم اسے ختم کرو اسے قدل کرو جی یہ اختیار کس کا ہے اس نے رب پر بختان بانگا ہے اس نے رب کے ساتھ دشمنی کیا ہے یہ رب کا کام ہے اسے ذلیل کرنا اور رب کیا ہے رب العزیز الحکیم ہے رب کیا کرتا ہے ایک بندہ اگر اٹھتا ہے دعویٰ کرتا ہے تو نہ صرف رب پہلے اسے ذلیل اور سوا کرتا ہے بلکہ جو اس کا مقصد تھا حاصل کرنا رب اسے دیتا ہے لے تیرا یہ مقصد تھا لے لے تو تیرا مقصد تھا ایک قوم بنانے ایک قومت بنانے یہ بنا لے تو بن گئی کر لیا اب میری باری ہے اب میری باری ہے پھر رب اپنا کام کرتا ہے تو یہ جو غلام قادیانی تھا اس کو رب نے پوری محلت دی اس کے مانے والے کوئی محلت دی جو تم نے کرنا تھا کر لو جو کرنا ہے کر لو کر لیا نا اب لو اب رب کی باری آج اس سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ مردہ غلام قادیانی جو ہے وہ طبی موت نہیں مرا قتل ہوا اس کا اور جو طبی موت نہ مرے جو طبی موت نہ مرے وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا سمجھا رہے ہیں یا اب نہیں آرہے ہیں جی استاد آج سے پہلے تم کبھی کسی میں ایسی بات نہیں کی میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کوئی طاقت مجھے غلط ثابت کر کے دکھائے اگر رسول طبی موت نہ مرے اس میں عسواتن حسانہ ثابت ہی نہیں ہوتا اور جس میں عسواتن حسانہ ثابت ہی نہیں ہوتا وہ رسول کہاں سے ہوا پھر اس کے علاوہ کوئی ایک برسول ثابت کر دو قرآن اٹھا کے دیکھو قرآن جس عیسیٰ آنے کے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی عیسیٰ وہ ہوگا کونسا وہ نو کی مسئل ہوگا تو نو کے وقت کیا ہوا تھا کیا نو آگے بھانگیں چانگیں دے کے چلا گیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی جو میرے ماننے والا تین سو سال بعد ان کی دنیا میں حکومت قائم ہوگی یہ کہا تھا نہیں ہی ایسا تھا نہیں ہو یعنی پھر رب رسول کو دلیل کروانے کے لیے لے کر آتا ہے کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کی موجودگی میں اس کے کفر کرنے والے ایک ایک نامانہ ہو ایک ایک ہر ایک مانا کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کو زمین کا وارث نہ بنایا گیا ہر رسول کو زمین کا وارث بنایا گیا کلیر ہو رہا ہے چھوٹی سطح پر بڑی سطح پر یہ زمین کا وارث بنایا پھر کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کی جب وفات ہوئی تو نیچر کی اوپر نہ ہوئی ہو سمجھا رہی ہے نہیں باغات والی زمین میں نہ ہوئی ہو ہر رسول کی جو پہلا حصہ ہے زندگی کا اور نبوت کا سب سے پہلے جو جنم ہوتا ہے اس کا وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکے اس کے بعد جو اس کی دعوت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے آنا رسول ربکم تو پہلا جو زندگی کا جو پہلا پریئیڈ ہوتا ہے جب وہ حق پہنچاتا ہے دشمنی اس کے ساتھ کی جاتی ہے وہ ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے یعنی کہاں رہتا ہے وہ قریہ میں رہتا ہے انہیں مشرقین انہیں لوگوں کے معاشروں میں رہتا ہے لیکن پھر رسول کی موجودگی میں رسول کی رب کی زبان ہوتا ہے جب وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیتا ہے اس کے بعد پھر یعنی کہ زبان جب اپنا کام کر چکی تو اب اس کے بعد ہاتھ حرکت میں آتے ہیں جب ہاتھ حرکت میں آتے ہیں ہر کوئی مان جاتا ہے لیکن وہ ماننا کسی کام کا نہیں ہوتا تیرہ رہا نہیں ہو رہا یوں ہر کوئی ناصرہ مانتا ہے بلکہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کی موت کے بعد اس کو گالی دی گئی ہو کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جو مر گیا بیماریوں سے جس کو مکن نہیں دیا گیا جس کی موجودگی میں زندگی میں فیصلہ نہیں سنایا گیا قرآن کہہ رہا ہے اس قوم میں اس عمد میں جو عیسیٰ جس عیسیٰ نے آنا تھا اس عیسیٰ کی موجودگی میں اس کا کفر کرنے والوں کو عذاب دے کر صفحہ سے سے نہ صرف مٹایا جانا بلکہ اس عیسیٰ کو اور اس کی دعوت کے ماننے والوں کو زمین کا ورس بنایا جانا ہے کیا قادیانی کے ساتھ ایسا ہوا نہیں رسول کی موجودگی میں نہ صرف حلاق کیا جانا کفر قضب کرنا بلکہ انہیں ورس بنایا جانا ہے رسول معاشرہ قائم کر کے جائے گا سٹیٹ ریاست قائم کر کے جائے گا عظام قائم کر کے جائے گا اور پھر اس سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ یہ جو عیسیٰ ہے یہ جو عیسیٰ ہے جس نے اس عمد میں آنا تھا یہ دنیا کی دوسری ایسی شخصیت ہوگا کہ جو یعنی کہ ون ورڈ حکومت جو ہے وہ قائم کرے گا سمجھا رہی ہے نہیں آرہی اس سے پہلے پوری دنیا میں ایک شخصیت ہوئی ہے اور وہ تھا سلمان بن دعو ٹھیک ہے یہ دوسری شخصیت ایسی ہونی ہے جس کی جنہیں پوری دنیا پر جو ہے وہ حکمرانی قائم ہونی ہے اور پھر مزے کی بات یہ دونوں شخصیت ایسی ہیں کہ جن کو جب حکومت دی دی جانی یعنی سلمان کو جب دی کہ دوسرے پہلے کیا تھا دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں تھیں جن کے بڑی بڑی مضبوط حکومتیں قائم تھیں ٹکناوڈیوں اور مال و اسباب تصورین بندہ کر سکتا تھا کوئی اگر یہ کہتا میں جنہیں دنیا کو فتح کر دوں گا تو کہتا ہے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے پاغل آئیے سمجھا رہی ہیں یہا رہی ہوا یا نہیں ہوا اور بالکل اسی طرح آج بے شک کسی کو نظر آتا ہے بھائی دنیا میں اتنی بڑی بڑی پاورے ہیں بڑی بڑی طاقتیں ہیں پھر وہی بات اگر تم یہ سمجھ تمہارے سامنے چھے فٹا بیٹھا ہوا تو بیب کوف ہو پاغل اور تمہارا رب بیٹھا ہوا یہ تمہارے رب کی زبان ہے سمجھا رہی نہیں آ رہی رب کیا ہاتھ طرف تم میرا وجود دیکھ رہے ہو تو میرا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے یہ حکومتیں میرے لیے بچایا جائے گا زلط کے لیے ایک تو وہ جو مومن جن کو بچایا جائے گا ازہ دینے کے لیے ٹھیک ہے نا جن کو زلط کے لیے بچایا جائے گا جن کو عذاب مہین دینے کے لیے بچایا جائے گا بہت سارے ملاتی ہیں جن کو بچایا جائے گا بہت سارے مسلمان ہیں جن کو بچایا جائے گا بچایا جائے گا کس لیے ان کو گٹنوں کے نیچے رکھنے کے لیے عذاب مہین غلامی کی زندگی گزاریں گے سمجھا رہے ہیں نہیں ہا رہی یہ سارا ہونا ہے اور اس زمین پر وہ سسٹم وہ نظام قائم کیا جائے گا کہ شیر اور بکری جو ہے وہ ایک گاڑ پر پانے کی ہے پیائیں گے کوئی کرنسی نہیں ہوگی کوئی ملکیر کا دعوی نہیں کر سکتا جو کرنسی کا نام لے گئے یا ملکیر کا یعنی کہ جو جس نے زمین کے پر قیمت جو ہے وہ تیہ کی متین کی ہاتھ کٹ کر رکھ دی جائیں گے سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی سسٹم چلے گا الحسان کا بدلہ الحسان حل جزاو الحسان اللہ الحسان برکل سر سسٹم چلے گا نظام چلے گا جیسے باقی کائنات میں نیچر میں چل رہا ہے مخلوقات دے رہی ہیں صرف ایسے ہر ایک کا ہاتھ ایسے ہے ہر مخلوق اپنے لئے نہیں دوسرے کے لئے کر رہی ہے ہر مخلوق دوسرے کے لئے جی رہی ہے یہ رہ رہا ہے نہیں رہا ہر مخلوقات دوسرے کے لئے